نمبر تین جہاں پر فصل ہوتا ہے جہاں دو جملوں کے درمیان شبہ کمال اتصال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جملہ اس سوال کا جواب ہو جو سوال پہلے جملہ سے پیدا ہو رہا ہے مثلا یہ شیر ہے مرامت کرنے والے عورتوں نے گمان کیا کہ میں مسئیبت میں ہوں انہوں نے سچ کہا لیکن میری مسئیبت تلنے والی نہیں ہے تو صدقو دوسرا جملہ ہے اور زامل عوازل پہلا جملہ ہے صدقو دوسرا جملہ کا پہلے جملے پر عطف نہیں کیا گیا اس لئے کہ دوسرا جملہ ایک سوال کا جواب ہے جو سوال پیدا ہوا پہلے جملے سے زامل سے وہ اس طرح کہ جب کہا زامل عوازل کے ملامت کرنے والے کہتے ہیں میں مسئیبت میں ہوں تو سائل نے سوال کیا کیا وہ اس گمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں تو جواب دیا صدقو وہ سچے ہیں تو صدقو کا جو ہے وہ ماہ قبل پر زامل پر عطف نہیں کیا گیا نمبر چار پہلے دو جملے ہوں اس کے بعد تیسرا جملہ ہو اس تیسرے جملے کا ایک پر تو عطف صحیح ہو کیونکہ مناسبت پائی جاتی ہے اور دوسرے جملے پر عطف صحیح نہ ہو کیونکہ معنی میں فساد ہو جاتا ہے تو عطف کو ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہم نہ ہو کہ اس کا عطف دوسرے جملے پر ہے جس کی وجہ سے معنی خراب ہو جاتا ہے مثال سلمہ گمان کرتی ہے کہ میں تلاش کرتا ہوں اس کے عوض میں کسی اور کو اراہا میں اس کو خیال کرتا ہوں گمراہی میں بھٹک رہی ہے مطلب یہ ہے کہ سلمہ کا گمانی ہے کہ میں اس کے بدلے کسی اور کو تلاش کر رہا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ سلمہ پابل ہے بھٹک رہی ہے تو یہاں پر تین جملے پہلے دو جملے ہیں تزنو اور اب اس کے بعد تیسرا جملہ ہے اراہا اب اراہا کا عطف تزنو پر تو صحیح ہے اس لیے کہ دونوں کے معنی میں مناسبت ہے کہ دونوں کا معنی خیال اور گمان ہے اور اراہا کا عطف ابغی پر صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ابغی پر اس کا عطف کرتے ہیں تو ابغی اور اراہا دونوں مظلونات سلمہ میں سے ہو جائیں گے یعنی مطلب یہ ہوگا کہ سلمہ یہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے عوض کسی کو تلاش کر رہا ہوں اور سلمہ یہ بھی گمان کرتی ہے کہ میں اس کو پاگل سمجھتا ہوں حالانکہ سلمہ یہ گمان نہیں کرتی کہ میں اس کو گمراہی میں بھٹکا ہوا یا پاگل سمجھتا ہوں تو اس میں جو ہے وہ عطف کو ہی چھوڑ دیا گیا تاکہ وہم نہ ہو کہ اراہا کا عطف ابغی پر ہے جس کی وجہ سے معنی خراب ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شبہ کمال انکتا تو گویا چوتھی جگہ وہ ہو گئی جس میں دو جملوں کے درمیان شبہ کمال انکتا ہو نمبر پانچ دو جملوں میں توسط بین القمالین ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جملوں کو ایک وقم میں شریک کرنا مقصود نہ ہو کیونکہ معنی موجود ہوتا ہے جب وہ عبد شیعاتین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم تو استحضاء کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ استحضاء کرتا ہے تو اللہ یستحضاء بہم کا عطف ما قبل پر نہیں ہے کیونکہ اگر عطف کرتے ہیں تو دو احتمال ہیں نمبر ایک اور یہ دونوں احتمال صحیح نہیں ہیں پہلا احتمال تو اس لئے صحیح نہیں کہ اگر اس کا عطف انہ ماکن پر کرتے ہیں تو انہ ماکن تو مقولہ ہے تو اب مطلب ہوگا وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ استحضاء کرتا ہے حانکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ان کے ساتھ استحضاء کرتا ہے اور دوسرا احتمال اس لئے صحیح نہیں کہ اگر اس کا عطف کریں تو مقید ہے اداخلہوں کے ساتھ تو اللہ یستازیو بھی مقید ہو جائے گا اداخلہوں کے ساتھ یعنی مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ شیعتین سے ملتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ استحضاء کرتا ہے ہانا کہ اللہ کا ان کے ساتھ استحضاء کرنا ان کے شیعتین کے ساتھ ملنے کے ساتھ مقید نہیں ہے